بسم اللہ الرحمن الرحیم عرب میں وزارت افرادی کو تو سماجی بیبود نے کسٹمر سروس کے شعبے میں سعودیائزیشن کے فیصلے پر عمل درامت کا آغاز کر دیا ہے مملکت بھر میں وقلہ اور قانونی مشاورت کے شعبے کی سعودیائزیشن کے دوسرے مرحلے کا بھی نفاظ کر دیا گیا ہے اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی کو تو سماجی بیبود نے بیان میں کہا ہے کہ کسٹمر سروس کی شعبے کی سو فیصد سعودیائزیشن شروع کی گئی ہے جنیداروں میں کسٹمر سروس میں غیر ملکی مل وزارت افرادی کو تو سماجی بیبود کا کہنا ہے کہ کانونی پیشوں کے دوسرے مرحلے میں ستر فیصد سعودیائزیشن کی جا رہی ہے فیصلے کا مقصد تمام کمپنیوں مملکت میں لا فرمز اور وقلہ کے ایجنسیوں میں سعودیوں کا تکر اور یقینی بنانا ہے نئے فیصلے کے تحت قانونی مشیر برائے سرکاری زوابط اور قانونی مشیر برائے پرائیوٹ سسٹم معایدوں کے ماہر قانونی امور کے وسیع کا نویز سب شامل ہوں گے فیصلے کے تحت LLB ڈگری ہولڈر کو کم از کم پچبن سو ریال تنخواہ دینا ہوگی پہلے مرحلے میں پچاس فیصد سعودیائزیشن کی گئی تھی اب اس کی توسی کر کے ست پر فیصد کر دیا گیا ہے نئے ویزے پر آنے والے اقامہ نہ بننے پر کفالت کیسے تبدیل کرائیں سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بیبوت کی جانب سے مملکت میں قانون محنت میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں معاملات کو کسی تاخیر کے بغیر فوری حل کرنے کے لیے ڈیجیٹل خدمات کا دائرہ بھی وسیع کرتے ہوئے اسے ہر ایک کی دسترس میں کر دیا گیا ہے تاکہ فریکین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے سعودی وزارت افرادی قوت کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ مملکت نئے ویزے پر آیا تھا چھے ماہ گزرنے کے باوجود سپانسر نے میرا اقامہ نہیں بنوایا کیا دوسری جگہ کفالت تبدیل کر سکتا ہوں سوال کے جواب میں وزارت افرادی قوت کی زیلی ادارے کیوہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس صورت میں جبکہ کارکن کو مملکت آئے ہوئے نوے دن سے زیادہ وقت گزر چکا ہو اور آجر اقامہ جاری نہ کرائے تو کارکن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ براہ راست نئے آجر کے پاس سپانسرشپ تبدیل کر لے معاذر ایک وزارت افرادی کو تو سماجی بیبود عبادی نے انٹرنیٹ پر کیوہ کے عنوان سے تجرباتی طور پر پلیٹ فارم جاری کیا ہے جہاں آن لائن خدمات انجام دی جاتی ہیں کیوہ پلیٹ فارم پر آجر اور اجیر کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جاتا ہے علاوہ آزیں لیبر مارکیٹ کے حوالے سے غیر ملکی کارکنوں کے حوالے سے لیبر مارکیٹ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جلد از جلد معاملات کو نمٹایا جاتا ہے کیوہ پلیٹ فارم پر ورک پرمیٹ کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کو مملکت بلانے کے لیے ویزو کے اجرا سے لے کر کارکنوں کے سپانسرشپ کے معاملات بھی دیکھے جاتے ہیں کیوہ پلیٹ فارم سے غیر ملکی کارکن کی کفالت کی تبدیلی وزارت امینت کے آن لائن تجرباتی پلیٹ فارم کیوہ پر لاغن کرنے کے لیے سب سے پہلے ایکاؤنٹ بنایا جاتا ہے بعد ازاں ایکاؤنٹ کے ذریعے لاغن کرنے کے بعد وہاں موجود سرویسز کا انتخاب کیا جائے پلیٹ فارم پر موجود ڈیجیٹل سرویسز کا انتخاب کر کے وہاں سپانسرشپ کی تبدیلی کے براوز کو کلک کریں سپانسرشپ کی تبدیلی یعنی نقل خدمات کا انتخاب کیا جانے پر وہاں مطلوبہ کمپنی یا ادارہ جہاں کفالت تبدیل کرنی ہے اس کو درش کیا جاتا ہے بعد ازاں کارکن جس کی کفالت تبدیل کرنا مقصود ہو اس کے بارے میں معلومات جن میں اکامہ نمبر پاسپورٹ کی تفصیلات پیشہ وغیرہ کا اندراج کیا جاتا ہے کارکن کے ساتھ کیے گئے ڈیجیٹل ورک ایگریمنٹ کو مخصوص خانے میں اپلوڈ کیا جاتا ہے ملازمت کا معاہدہ اپلوڈ کرنے کے بعد نئے آجر کو چاہیے کہ وہ کارکن کو اس کے بارے میں مطلع کر دے کہ وہ موصول ہونے والی درخواست کو منظور کرے کارکن کی جانب سے جب تک سپانسرشپ کی درخواست کو منظور نہیں کیا جائے گا کاروائی مکمل نہیں ہوگی اس صورت میں دس دن کا وقت دیا جاتا ہے اس مدت کے بعد کی گئی سابقہ تمام کاروائی خودکار طریقے سے ختم ہو جاتی ہے مکہ اور جدہ سمیت کئی علاقوں میں آج جمعیرات کو تمام سکول بند آن لائن تعلیم ہوگی سعودی محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ بارش کے پیش نظر جمعیرات 22 دسمبر کو مکہ مکرمہ جدہ تائف رباغ الجمعوم بہرہ القامل اور خلیص میں تمام سکول بند رہیں گے تدریس آن لائن ہوں گی سعودی خبر حسین ادار اس پی اے کے مطابق محکمہ تعلیم جدہ نے بیان میں کہا ہے کہ آج جمعیرات کو جدہ رباغ اور خلیص میں سکول بند رہیں گے مدرستی پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن تدریس ہوگی محکمہ تعلیم کا کہنے کہ یہ فیصلہ موسمیات کے قومی مرکز کی ریپورٹوں کی بنیاد پر طلبہ، اسادزہ اور انتظامی عملے کی سلامتی کی خاطر کیا گیا ہے ام القرآن کنگ عبدالعزیز اور جدہ یونیورسٹی میں بھی جمعیرات کو آن لائن تدریس کا فیصلہ کیا گیا ہے سعودی عرب میں سکول بسوں کے آن لائن نگرانی یکم فروری سے سعودی پبلک ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے کہا ہے کہ سکول بسوں کے آن لائن نگرانی ٹریکنگ سسٹم کا نظام یکم فروری دوہزار تیس سے لاغو کیا جائے گا سعودی خبر حسین ادار اس پی اے کے مطابق ٹرانسپورٹ آتھارٹی کا کہنا ہے کہ آن لائن نگران نظام لاغو کرنے سے ٹریفک خلاف ورزیاں کم ہوں گی سکول بسیں مقررہ قوانین اور زوابط کی پابندی بہتر شکل میں کریں گی اور سروس کا میار اچھا ہوگا آتھارٹی کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں سکول بسوں کی نگرانی تین حوالوں سے کی جائے گی آپریشنل کارڈ کے بغیر کوئی بس یا گاڑی سکول ٹرانسپورٹ میں استعمال نہیں ہوگی اس کی عام پابندی خلاف ورزی شمار ہوگی آتھارٹی کا کہنا ہے کہ زائد المیاد آپریشنل کارڈ پر کوئی بس یا گاڑی سکول ٹرانسپورٹ میں استعمال نہیں کی جا سکتی ہے اس کی پابندی نہ کرنے کو خلاف ورزی شمار کیا جائے گا آتھارٹی نے بیان میں کہا ہے کہ سکول ٹرانسپورٹ سروس میں خاص موڈل کی بسیں اور گاڑییں ہی استعمال ہوں گی اس سے زیادہ پرانے موڈل کی گاڑی یا بس کا استعمال خلاف ورزی شمار ہوگا آتھارٹی نے کہا ہے کہ مستقبل میں اس قسم کی مزید خلاف ورزیوں کی فیرز جاری کی جائے گی اس حوالے سے بسوں اور گاڑیوں کی آن لائن نگرانی ہوگی جدہ اور مکہ کو جوننے والی نئی ہائیوے پر کام آخری مرائل میں سعودی وزارت ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ جدہ اور مکہ کو جوننے والی نئی ہائیوے پر کام آخری مرائل میں داخل ہونے والا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق ہائیوے جدہ کی کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ سے برائے راست مکہ جاتی ہے وزارت نے کہا ہے کہ نئی ہائیوے کی مجموعی لمبائی بہتر کلومیٹر ہوگی اس میں عدد رفتار ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ رکھی جائے گی جس کے باعث جدہ سے مکہ مکرمہ کا سفر پیم تیس منٹ میں تیہ ہوگا وزارت نے کہا ہے کہ منصوبے پر چار مرحلوں میں کام ہوا ہے پہلا مرحلہ سات کلومیٹر ہے اس کا ٹھتر فیصد کام مکمل ہو چکا ہے دوسرا مرحلہ انیس کلومیٹر کا ہے جس پر پچاسی فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے تیسرا مرحلہ ستائیس کلومیٹر ہے جس کا سو فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ چوتھا اور آخری مرحلہ باقی ہے جس پر جلد کام شروع ہوگا نئی ہائیوے مکہ مکرمہ میں تیسری رنگ روڈ سے شروع ہوتی ہے اور جدہ میں ائرپورٹ پول پر ختم ہوتی ہے ہائیوے کے باعث اجاج اور عمرہ ظاہرین کو ائرپورٹ آنے جانے کے علاوہ جدہ کے شمال میں واقع محلوں کے رعائشوں کو سہولت حاصل ہوگی جدہ میں اسلحے کے زور پر دکان لوٹنے والے تین افراد گرفتار جدہ پولیس نے اسلحے کے زور پر دکان کو لوٹنے والے تین غیر ملکوں کو گرفتار کر لیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکور افراد دکان میں رقم اور وہاں موجود کارکنوں سے پیسے موبائل اور قیمتی اشیاء لے کر فرار ہو گئے جدہ پولیس نے کہا ہے کہ رگران کیمرو کی مدد سے ملوث افراد کی شناخت کی گئی معلوم ہوا ہے کہ وہ یمنی تارکین وطنے اور ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں پولیس نے کہا ہے کہ چوری کی گئی رقم اور چھین جانے والی اشیاء واپس کر دیئی ہیں جبکہ مذکور افراد کو پبلک پرسیکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے سعودی عرب نے بدھ کو طالبان سے قابل میں خواتین کے عالی تعلیم پر آئیت پابندی کا فیصلہ واپس لینے پر زور دیا ہے سرکاری خبری سائن جنسی اس پی اے کے مطابق ودارت خارجہ نے ایک بیان میں اس فیصلے پر حیرت اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ تمام مسلم ممالک کو بھی اس پر حیرت ہے ودارت نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ افغان خواتین کے جائز شریح حقوق کے بھی منافی ہے ان حقوق میں تعلیم کا حق سر فیرست ہے جس کی بدولت خواتین اپنے ملک اور عوام کی خوشحالی ترقی اور امن و استحقام میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ